سو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ میمو اینڈ سونگ سو اتتے زیادہ ڈرنگ کر لیتے ہیں کہ جب نیکس ٹین دونوں کی آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ یہ دونوں کوٹ میریج کر چکے ہیں بھٹ یہ سب ہوا کیسے یہ ہمیں فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کل یہ دونوں بہت زیادہ ڈرنگ تھے تو تب یہ ایسی حالت میں کوٹ آگئے تھے میریج کے لیے اینڈ اپنے دوستوں کو کالز کر فورس کرنے لگے کہ وہ یہاں آ کر ان کی کوٹ میریج کے گوا بنے تو تب کافی فورس کرنے پر سونگ سو کا بیس فرینڈ جس کا نام ہیجون ہے وہ وہاں آیا جو کہ ہمارے اس ڈرامے کا سیکنڈ مین کریکٹر بھی ہے جو جب جیسی میمو کو دیکھتا ہے تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے جیسے کہ وہ اسے پہلے سے جانتا ہو بائی دوست سونگ سو کے زیادہ فورس کرنے پر ہیجون نے اس کی ہیلپ کرا دی میریج کرانے میں تو تب سونگ سو نے سبھی کے سامنے میمو کو پروپوز کیا اور میمو کے ہاں کہتے ہی وہ سبھی کے سامنے اسے اٹھا لیتا ہے اور گول گول گھومانے لگا جن دونوں کی یہ سب حرکتیں دیکھتے ہوئے ہیجون کافی زیادہ حیران ہو رہا تھا مگر پھر تھوڑی بہت دیر کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے تو پھر اب یہ دونوں ایسی ہی ڈرنگ حالت میں مارکٹ آئے شاپنگ کے لیے جہاں میمو کافی ساری فیک رنگز بائے گرتی ہے کیونکہ اسے میریج رنگ چاہیے تھی دن یہ دونوں ایک نائٹی شاپ میں آئے جہاں بھی میمو نے کافی کچھ بائے کیا سب کچھ سونگ سو کی پسند پر اس لئے ان سبھی باتوں کو پریزنٹ میں یاد کر میمو بہت بڑے صدمے میں چلے گئی اور وہیں دوسری طرف سونگ سو اس کا بھی یہی حال تھا دونوں ایک بار پھر ملے اور کافی بری طرح لڑنے لگی ایک دوسرے پر الزام لگا کر میمو پوچھتی ہے صحیح بتانا کہ ہی رات کو بھی ہم دونوں ساتھ میں تو نہیں تھے جس پر سونگ سو بتاتا ہے کہ صبح ہم دونوں الگ الگ اٹھے ہیں اس لئے ایسے ہونا پوسیبل نہیں کافی دیر ڈسکشن کے بعد یہ دونوں فل غصے میں میریج ریجسٹریشن کوٹ آئے اور ایک انکل پر کافی بری طرح چلانے لگے کہ آخر آپ دو ڈرنک لوگوں کی شادی کرا کیسے سکتی ہو تو اس پر ان انکل نے بتایا کہ مجھے پتا تھا کہ تم دونوں خوش میں آنے کے بعد واپس ضرور آوگے اور اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں کیونکہ تم دونوں نے کل یہاں اتنا شور مچایا کہ ہمیں مجبوراں تم دونوں کی شادی کرا نہیں پڑی سونگ سو پوچھتا ہے کیا اب کوئی سولوشن ہے تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایک راستہ ہے یعنی آپ دونوں ڈیواؤس لے کر الگ ہو سکتے ہو تو یہ سن میمو کے خوش اڑ گئے کہ نہیں مجھے اب ایک ڈیواؤس کے بعد دوسرے ڈیواؤس کا ٹیگ اپنے 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 نہیں لگانا مگر اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہونے کی وجہ سے انہیں الگ ہونے کے لیے ڈیواؤس لینا ہی پڑا ویل اپ نیکٹ سین میں ہمیں سونگ سو کے بیس فرینڈ کو دکھایا جاتا ہے جو کی کوٹ آیا تھا جس کا نام ہے ہیجون جو کی ایک کافی بڑا اور فیمس ڈاکٹر ہے جس پر سبھی لڑکیوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی مرتی ہیں ہیجون جب کاؤنٹر پہ تھا تو تب اسے کچھ نرس نے ایک لوف لیٹر دیا جو کی ہیجون کو اس کی سب سے بڑی فین دے کر گئی تھی جس کا نام ہے جینی جو کی ایک ہائی سکول سٹوڈنٹ ہے جینی لیٹر میں لکھتی ہے مائی کرش ڈاکٹر ہے جن مجھے پتا ہے کہ آپ ایج میں مجھ سے کافی بڑے ہو مگر لوف کی کوئی ایج نہیں ہوتی اس لئے آپ بس میرا ایک سال ویٹ کرو یعنی سکول کلیر ہوتے ہی میں آپ سے شادی کر لوں گی اور ہاں میرے سیوا کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچنا مت تو یہ ریڈ کر جن ہسنے لگا کیونکہ وہ جینی کی باتوں کو صرف مزاق میں لیتا ہے یہاں ہمیں ایک اور ڈاکٹر دکھائی جاتی ہے جس کا نام ہے یون اور یہ ہے جن کی ایک اچھی دوست ہے ویل اب ہم پھر سے میمو اور سانگ سو کو دیکھتے ہیں جو کی آفٹر ڈیووز کافی دکھی نظر آ رہے تھے اس لئے سانگ سو پوچھتا ہے کہ ہم اداس کیوں ہیں یعنی ہم ریل کے ہزبنڈ اور وائف تھوڑی تھے تو تب میمو بولتی ہے کہ ہاں صحیح بات ہے انفیکٹ ہم نے تو ایک دوسرے کو ڈیٹ تک نہیں کیا تھا مگر ڈیووز ایک ایسی چیز ہے جسے لینے کے بعد کافی ویرڈ فیل ہوتا ہے تھوڑے بہت دیر کے بعد سانگ سو میمو کو بائے کر چلا گیا تو تب میمو اسے جاتے ہوئے کافی پیار سے دیکھنے لگی کیونکہ یہ دونوں پہلے چائلہوڈ فرنڈز جو رہ چکے ہیں اور دن واپس سے کیفے کی طرف دیکھتے ہوئے بتاتی ہے کہ میرا فرس ڈیووز بھی اسی کیفے میں ہوا تھا جس کے بعد اب یہاں سے ہم میمو کا پاسٹ دیکھتے ہیں جہاں ہمیں ایک کم سانگ نام کے پرسن کو دکھایا گیا جو کی پہلے میمو کا ہسپنڈ ہوا کرتا تھا وہ میمو سے ڈیووز کو بولتا ہے بینہ کوئی ریزن بتائے اور دن کوٹ آ کر کم سانگ نے میمو سے ڈیووز لے لیا جہاں میمو کچھ بھی نہیں بول پائی تھی کیونکہ وہ اس ٹائم بہت زیادہ انسینٹ تھی میمو بتاتی ہے مجھے لگا تھا کہ آفٹر ڈیووز میں کم سانگ کو بھول جاؤں گی مگر میں اسے بھولا نہیں پائی میرا سپنا اس کے ساتھ اپنی فیملی بنانے کا تھا یعنی ہمارے بیبیز ہوتے اور ہم خوشی سے جیتے مگر ایسا پوسیبل نہیں ہو پایا ایک بیٹھ کر کافی بری طرح رونے لگ جاتی ہے ویلا پریزنڈ میں میمو واپس گھر آئی جہاں بیک دو اسے کال کر گستہ کرنے لگی کہ تم آخر کہاں گائب ہو یعنی پتہ بھی ہے آج ہماری کلائنٹس کی شادی ہے جس میں ہمیں جانا ہی ہوگا تو تب میمو کہتی ہے کہ ارے ہاں سوری میں بھول گئی تھی تم ویٹ کرو میں ابھی ریڈی ہو کر آتی ہوں جس کے بعد اب نیچ سین میں ہم سانگ سو کو دیکھتے ہیں جو کہ پیرنٹس میٹنگ کے لئے اپنے بیٹے کے سکول آیا ہوا تھا جہاں ٹیچر پوری پوری کوشش کر رہی تھی سانگ سو کو امپریز کرنے کی کیونکہ وہ سانگ سو کو لائک کرتی ہے مگر ہم صاف دیکھ سکتے تھے کہ سانگ سو کو یہ سب بلکل پسند نہیں آ رہا تھا کیونکہ اسے ہمیشہ سنگل رہنا ہی زیادہ پسند ہے اور مہین دوسری طرف میمو کی فرینڈ ایران اپنے ہونے والے ہزبینڈ کے ساتھ شاپنگ پر آئی ہوئی تھی جس کا نام ہے بینگ اور یہ ایک کافی بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے جو کی ایران کو کافی زیادہ پسند کرتا ہے بینگ شادی کے بعد ایران کے ساتھ نئے گھر میں شفٹ ہونے والا تھا اس لئے گھر کے بہت سارے سمان کی شاپنگ کرنے لگا مگر ایران اب بھی خوش نظر نہیں آ رہی تھی اس لئے بینگ سے پوچھتی ہے کیا تم نروس نہیں ہو تو اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ ہاں تھوڑا بہت ہوں مگر کافی زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہوں اور تم چنتہ مت کرو میں تمہیں آلویز خوشی رکھوں گا تو یہ سن وہ کچھ نہیں بولتی ویل اپ نیکٹ سین میں لفٹ جب جیسی اوپن ہوئی تا تب میمو سونگ سو سے ٹکرا کر نیچے گرنے ہی والی تھی مگر سونگ سو میمو کو بچا لیتا ہے اور سیچویشن تھوڑی رومانٹک ٹائپ بن چکی تھی مگر تبھی یہ دون ایک دوسرے سے دور ہو گئے سونگ سو پوچھتا ہے کیا تم ٹھیک ہو تو اس پر میمو نے جواب دیا ہاں اور بس پھر جلدی سے اسے بائک کر وہاں سے چلی گئی کیونکہ وہ کافی لیٹ ہو رہی تھی راستے میں اس کو اپنی ایک فرینڈ مل جاتی ہے جو کہ وہ بھی میمو کی ہی طرح اکیلی رہتی ہے اور اس کا بھی ڈیواؤس ہو چکا ہے اس لئے وہ میمو کو ایڈوائز دیتی ہے کہ آپ کو اپنی باڈی پر دھیان دینا چاہیے فل ڈائٹ کو فالو کر کے تب ہی ہمیں نیکسٹ ہزبینڈ اچھا ملے گا دین تھوڑی بہت باتوں کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی دوسری طرف ہم ڈانگ می کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت سارے پیسے خرج کرنے کے بعد ایک بلینڈ ڈیٹ پارٹی میں آئی تھی مگر وہاں آ کر اس کا سارا مونڈ خراب ہو گیا کیونکہ وہاں سب ہی آلڈ مین تھے اس لئے ڈانگ می کافی زیادہ گصہ ہو کر اور بہت زیادہ ڈرنک کرنے لگی اور وہی میمو جو کیا فائنیلی پارٹی میں آ چکی ہے تو تب اسے اپنے کلائنٹس کو ساتھ میں دیکھ کافی خوشی ملی کہ چلو کچھ لوگ تو ہیں جو آفٹر ڈیورس نئے پارٹنر کے ساتھ چین کی زندگی جینے والے ہیں مگر جب میمو اپنی پسند کا ٹیسٹی ٹیسٹی کھانے لینے کے بعد جب جیسے بیگدہ کے پاس واپس جانے ہی والی تھی کہ تبھی اسے سامنے اپنا ایکس ہزبینڈ دیکھ گیا جو کی کافی زیادہ خوش نظر آ رہا تھا میمو اپنے ایکس ہزبینڈ یعنی کم سانگ کو دیکھتی ہی رہ گئی اس لئے بولتی ہے کہ وہ بھی ایک ٹائم تھا جب تم صرف میرے ہوا کرتے تھے میمو کافی ہمجھ اٹھانے کے بعد کم سانگ سے ملنے جانے ہی والی تھی مگر تبھی رک گئی کیونکہ کم سانگ کسی دوسری لڑکی کو اپنی منگیتر بتا کر کسی سے انٹریڈیوز کرا رہا تھا تو یہ سن میمو کے ہوش اڑ گئے اور وہیں کم سانگ اس سے پہلے کی میمو کو دیکھ پاتا مگر وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی اور دور سے کم سانگ کو دیکھتے ہوئے کافی زیادہ اداس ہونے لگی کی اس کا مطلب کم سانگ نے مجھے اس لڑکی کی وجہ سے چھوڑا تھا اور پھر نیکس ٹائم میمو یہ پوری بات اپنی فرینڈز کو بتاتے وے کافی بری طرح روتی ہے کہ مجھے صرف یہ بول کر چھوڑ دیا گیا تھا کہ اس کو اکیلے رہنا زیادہ پسند ہے اور وہ میرے ساتھ خوش نہیں مگر اس کا تو پہلے ہی کہیں اور چکر چل رہا تھا بٹ میمو کی فرینڈز اس کی باتوں میں کوئی انٹریسٹ نہیں لے پاتی کیونکہ وہ خود اپنے دکھوں سے پریشان تھی یعنی ڈانگ می کو کوئی بائی فرینڈ نہیں مل رہا ایران اپنی شادی کو لے کر کنفیوز ہے تو وہیں ویگدہ کو اس کا ہزبینڈ پھر سے ڈیورس کے لیے فورس کر رہا ہے پہلے اب نیکسٹے ہم دیکھتے ہیں کہ میمو جب اپنے ایک کلائنٹ سے بات کر رہی تھی کہ انہیں کیسی لڑکی کو ڈیٹ کرنا ہے تو تب اپنے کلائنٹ کی باتیں سن اسے اپنے ایکس ہزبینڈ کی گرل فرینڈ یاد آنے لگی جس کا فگر ٹھیک ایک موڈل کی طرح تھا اس لئے میمو اس آدمی پہ بھڑک گئی کہ آخر تم سبھی مردوں کو ٹھیک موڈل جیسی دکھنے والی لڑکی کیوں چاہیے ہوتی ہے کلائنٹ بھی میمو پہ بھڑک جاتا ہے اور پھر ناراض ہو کر وہاں سے چلا گیا تو تب بیگدہ میمو کو ایڈوائز دیتی ہے کہ تمہیں اپنے ایکس ہزبینڈ سے بات کرنی چاہیے کہ اس نے آخر کیوں تمہیں ڈیواز دیا یعنی جب تک تم اپنے ڈیواز کی اصلی وجہ نہیں جان لوگی تب تک تمہارا مائنڈ ہزبینڈ یعنی کم سانگ کا انتظار کرنے لگی جو کہ کافی لیٹ آیا میمو یہاں اپنے ہزبینڈ سے پورے پانچ سال کے بعد مل رہی تھی اس لئے سٹارٹنگ میں بہت پیار سے بات کرتی ہے مگر جب کم سانگ پوچھتا ہے کہ آخر تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے یعنی جلدی پوچھا جو پوچھنا ہے کیونکہ میرے پاس اور بھی کام ہے کرنے کے لیے تو دھا میمو ڈائریکٹ پوچھتی ہے کہ تم نے آخر کیوں مجھے چھوڑا تھا یعنی تم نے کبھی مجھے صحیح سے ہمارے ڈیواز کی وجہ نہیں بتائی جس وجہ سے میں آج بھی ڈسٹرب ہوں تو اس پر کم سانگ پھر سے یہی بولنے لگا کہ ہم دونوں ایک دوسری کے لیے پرفیکٹ نہیں تھے اس لئے میں نے تمہیں ڈیواز دیا مگر جب میمو بھڑک جاتی ہے کہ آخر تم ایسے کیسے سچائی کو چھپا سکتے ہو یعنی یہ سب تمہیں شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ میں تمہاری لئے پرفیکٹ ہوں کہ نہیں تو تب کنگ سانگ اصلی وجہ بتاتا ہے کہ میں نے اس لئے تمہیں چھوڑا کیونکہ تم صرف اپنے بارے میں سوچتی ہو اور صرف ان چیزوں میں بلیو رکھتی ہو جو تمہیں چاہیے جبکہ میری اب والی منگیتر بلکل تمہاری جیسی نہیں یعنی وہ میرا پورا پورا کھیال رکھتی ہے میری فیلنگز کو سمجھتی ہے اور کبھی خود کو مجھ سے بڑا نہیں مانتی جبکہ وہ مجھ سے کافی زیادہ رچ ہے پر اس نے مجھے کبھی اکیلا فیل نہیں ہونے دیا تو یہ سن میمو شانت رہ گئی اس لئے منہی من کہنے لگی کی میں نے بھی تمہیں سچ میں بہت زیادہ لف کیا تھا پر شاید میں اپنے پیار کو تمہارے سامنے کبھی جتا ہی نہیں پائی دوسری طرف ہمیں ایران دکھائی گئی جو کی پیرو کے بل بیٹھ کر بینک سے معافی مانگ رہی تھی کیونکہ وہ اپنا مینڈ سیٹ کر چکی ہے کہ اس کو بینک سے شادی نہیں کرنی ہے اس لئے یہ سن بینک بہت زیادہ غصہ ہوا کہ تم لاسٹ مومنٹ منہ کیسے کر سکتی ہو یعنی سبھی لوگوں کو ہماری شادی کے انویٹیشن پہنچ چکے ہیں یہاں تک کہ میں میریج ہال بھی بک کر چکا ہوں تو تب ایران کہتی ہے کہ تم چاہے مجھے مار لو مگر ماف کرنا میں تم سے شادی نہیں کر پاؤں گی جس پر بینک کہتا ہے اس کا مطلب تم نے مجھے کبھی پیار کیا ہی نہیں یعنی جب جب میں ہماری شادی کی شاپنگ میں بزی تھا تو تب تم یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ تمہاری ٹرو فیلنگز کیا ہے ایران نون سٹوپ مافی مانگتی جاتی ہے مگر بینک کہتا ہے مجھے نہیں پتا یعنی اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ شادی ہو کے ہی رہے گی اور پھر خود بھی بہت زیادہ پریشان ہونے لگا بیل اپ نیٹ سین میں دکھایا جاتا ہے کہ میمو کی بلڈنگ میں سب ہی عورتوں نے بھیڑ لگا رکھی ہے ایکچلی میمو کی فرینڈ جو کی میمو کی طرح کیلی رہتی ہے اس کی کنڈیشن اس ٹائم کافی زیادہ سیریس ہے کیونکہ کھانا ہاتھر ٹائم چکن اس کے گلے میں فز گیا تھا جس وجہ سے اس کو سانس آنی بند ہو گئی یہاں تک کہ اس نے ریسکیو ٹیم کو جیسے تیسے کال لگائی مگر وہ انہیں بھی کچھ بتا نہیں پائی اس لئے سب ہی عورتیں باتیں بناتی ہیں کہ اگر آج اس کا ہزبینڈ اس کے ساتھ ہوتا تو ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں تو یہ سن میمو ڈر گئی کیونکہ وہ بھی تو اکیلی رہتی ہے اس لئے سوچنے لگی کہ اگر بائی چانس میری بھی ایسی ڈیتھ ہو گئی تو تو میرا ایکس ہزبینڈ اور اس کی گل فرینڈ دونوں بہت زیادہ خوش ہوں گے اور میرے اپارٹمنٹ کو ہڑپ لیں گے اس لئے مجھے صاف دھان رہنا چاہیے کہ تبھی میمو کو اس بارے میں سوچ کے چکر آنے لگے مگر وہ جیسے تیسے وہاں سے چلی گئی اور وہیں دوسری طرف ہمیں فائنالی سانگ سو کا بیٹا دکھایا گیا جو کہ اب کافی بڑا ہو چکا ہے اور اس کا نام ہے من وو جو کہ اپنے ڈیڈ کو فورس کر رہا تھا شادی کرنے کے لیے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے ڈیڈ اپنی پوری لائف سنگل رہے اس لئے پوچھتا ہے کہ آپ کو میری ٹیچر کیسی لگی یعنی آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ آپ کو کتہ زیادہ لائک کرتی ہیں اس لئے آپ کو انہیں ڈیٹ کر کے دیکھنا چاہیے مگر سانگ سو صاف انکار کر دیتا ہے کیونکہ اب اسے ڈیٹنگ ویڈنگ ان چیزوں میں بلکل بلیو نہیں مگر پھر دوسرے ہی پل اکیلے روم میں بیٹھ کر میمو کی چائلہ ہوت فوٹو کو دیکھنے لگا کیونکہ میمو سانگ سو کا چائلہ ہوت کرش ہے جس بات کو اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا لیکن اب فائنلی اتنے سالوں کے بعد میمو سے مل کر سانگ سو کو کافی اچھا فیل ہونے لگا اور وہی میمو جو کی سونے کی پوری کوشش کر رہی تھی مگر سو نہیں پاتی کیونکہ اسے بار بار اپنی فرینڈ کا خیال آ رہا تھا کیونکہ ایسا اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے یہ سوچتے سوچتے میمو کو پینک اٹیک آیا جس وجہ سے وہ بیٹ پر سے گر گئی اس لئے روتے روتے ایمبلنس کو کال کرتی ہے جس کے بعد اب ہمیں میمو کو ایمبلنس وین میں دکھائے گیا جہاں لیڈی ڈاکٹر جونیور اس کو ڈاٹ رہی تھی یہ کم سے کم پیشنٹ کو اس کے گھر سے لانے سے پہلے اسے کچھ پہنا تو دیتے یعنی یہ اپنی نائٹی میں ہے تم لوگ ایک لڑکی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو جس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں ماف کرنا ہم جلد بازی میں انہیں کور کرنا بھول گئے اور پھر جب میمو ہسپٹل آئی تو تب ہینڈسم ڈاکٹر یعنی ہے جن بھی وہاں آیا جو کہ میمو کو دیکھ پچان جاتا ہے کہ ارے یہ تو سانگ سو کی وائف ہے تو وہیں میمو بھی یاد کر لیتی ہے کہ یہ تو وہی ہے جو اس دن کوٹ آیا تھا ہے جن میمو کی کنڈیشن جاننے کے بعد کہ اس کی بیک میں چوٹ آئی ہے اس لئے میمو کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا مگر تب ہی میمو کی نائٹی دیکھ اس کے ہوش اڑ گئے میمو بھی کافی زادہ انبیریسنگ فیل کرنے لگی تھی اس لئے ہیجن میمو کو واپس سے کور کر دیتا ہے میمو کافی کیوٹ وے میں سیریس ہو کے پوچھتی ہے ڈاکٹر کیا میں مرنے والی ہوں تو اس پر ہیجن ہسکر بتاتا ہے نہیں لوگ اتنی آسانی سے نہیں مرتے یعنی آپ کو صرف پینک اٹیک آیا تھا اور پھر میمو کو ایک ڈیوائز پہنانے کے بعد اس سے صرف اپنی طرف دیکھنے کو بولنے لگا دین اس نے میمو کے ہیڈ کو کبھی اس سائیڈ موف کیا تو کبھی اس سائیڈ پھر کبھی لٹایا تو کبھی اٹھایا مگر اس سب سے میمو کافی انکنفرٹیبل فیل کر رہی تھی اس لئے ہیجن میمو کو اپنا کوٹ اتار کے پیناتا ہے ٹھیک ہیروز کی طرح جبکہ اس سے پہلے اس نے کبھی کسی پیشنٹ کو ایسے ٹریٹ نہیں کیا جس بات کو دور سے ہیجن کی دوست بھی نوٹس کر لیتی ہے اینڈ اپ کلوز سے میمو بھی نوٹس کرنے لگی تھی کہ ہیجن کتہ زیادہ کائنڈ اور ہینڈسم ہے اور پھر اب جب جیسی ہیجن نے ڈیوائز اتارا تو تب میمو اور زیادہ حیران رہ گئی کیونکہ یہ سین ٹھیک ویسا تھا جیسا وہ سالوں سے اپنے سپنے میں دیکھتی آ رہی ہے اس کا مطلب ہے ہیجن میمو کا ڈریم بوئی ہے اور پھر جب ہیجن نے پھر سے میمو کا فیس پکڑ اس کے ہیڈ کو لیف رائیڈ اپ اینڈ ڈاؤن کیا تو تب میمو اور زیادہ اچھے سے کنفرم ہو گئی کہ ہاں یہی وہ لڑکا ہے جسے میں روز اپنے سپنے میں دیکھتی ہوں اس لئے یہاں میمو ہیجن کو بس دیکھتی ہی رہ جاتی ہے جس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں سونگ سو جو کی سو رہا تھا کہ تب ہیجن اسے کال کر ساری بات بتا دیتا ہے کہ تمہاری وائف ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے تو یہ سن پہلے تو وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پایا کہ کون وائف مگر تب ہی زور سے چلا کر کہتا ہے کہ کیا میری وائف اور پھر جلدی سے ہسپیٹل کے لیے جانے لگا کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ میمو اس ٹائم ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے اور وہی دوسری طرف ہے جن کی دوست یعنی یون اس سے بہت سارے سوال کر رہی تھی کہ تم نے آخر کیوں اپنا کوٹ اتار کے اس لڑکی کو دیا جبکہ تم تو ایسے نہیں ہو کیا وہ لڑکی تمہاری لیے کچھ سپیشل ہے مگر ہی جن کوئی جواب نہیں دیتا اب ہم دیکھتے ہیں میمو جو کی ہسپیٹل میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی جس کے آس پاس کے لوگ اپنے اپنے پارٹنرز کے ساتھ تھے اس لئے یہ سب دیکھ میمو کو ریالائز ہوا کہ وہ سچ میں بہت زیادہ اکیلی ہے کہ تب ہی جن وہاں آیا دو جو سکینز کے ساتھ جس میں سے ایک وہ میمو کو دینے لگا مگر میمو بس نون سٹاپ ہی جن کو گھوڑنے لگی ہی جن پوچھتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں چاہیے اور پھر جوس کی کین میمو کو دینے کے بعد اپنا والا جوس پینے لگا مگر میمو اب بھی نون سٹاپ ہی جن کو ہی دیکھے جا رہی تھی کیونکہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آج وہ فائنلی اپنے ڈرین بوئی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے مگر بیچارہ ہے ہی جن جو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ آخر یہ مجھے گھورے کیوں جا رہی ہے جبکہ میں نے اسے بھی تو جوس کی کین دی ہے اس لئے وہ اپنا فیس دوسری سائٹ کر کے جوس پینے لگا مگر میمو اب بھی بس پانگلوں کی ہی طرح ہی جن کو دیکھے جا رہی تھی اور پھر تبھی بولتی ہے کہ میں کچھ بہتی عجیب فیل کر رہی ہوں صرف تمہاری وجہ سے ہی جن پوچھتا ہے مطلب تو تب میمو کہتی ہے کہ اگر میں بولوں کہ میں تمہیں پہلی نظر میں دل دے بیٹھی ہوں یعنی تم کو ون سائیڈ لف کرنے لگی ہوں تو کیا تم میری اس بات پر یقین کرو گے تو یہ سن ہے جن کے ہوش اڑ گئے کیونکہ اس کے اکارڈنگ تو میمو سانگ سو کی وائف ہے جس سے سانگ سو نے ابھی کچھ دن پہلے شادی کی تھی اس لئے وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پاتا دونوں ہی ایک دوسرے کو کافی حیرانی کے ساتھ دیکھنے لگے اور بس پھر اسی کے ساتھ پارٹ ٹو یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی